بولی ووڈ ادھاکار اور گلوکار دلجید دوسانج کے نیو دہلی میں ہونے والے کانسٹ کا ٹکٹ نہ ملنے پر خاتون مدہ نے کانونی نوٹس بھیج دیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دلجید دوسانج نے مویسے جولائی کے دوران شمالی امریکہ میں دل لومیناٹی کے نام سے ٹور کیا اور کئی شہروں میں کانسٹ کیا اس کے علاوہ روہ ماں یورپ اور برطانیہ میں بھی دلجید کے کانسٹ ہوں گے جن کی ٹکٹیں سیکنڈز میں فروغت ہو گئیں دلجید کا 26 اکتوبر کو بھارتی دار الحکومت نئی دہلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں کانسٹ ہونا ہے جس کی ٹکٹ ایک منٹ میں ہی فروغت ہو گئیں ریپورٹس کے مطابق دلجید کی خاتون مدہ نے ٹکٹ نہ ملنے پر گلوکار کو کانونی نوٹس بھیج دیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کانسٹ کی ٹکٹ آن لائن فروغت کے لیے 12 ستمبر کو دن ایک بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن شو منتظمین نے اسے 12 بچ کر 69 منٹ پر کھول دیا اور ایک منٹ میں ہی ساری ٹکٹس فروغت ہو گئیں ریپورٹس کے مطابق دلجید سے تعلق رکھنے والی خاتون مدہ دہیما نے جب ایک بجے سائٹ کھولی تو شو کی ساری ٹکٹیں فروغت ہو چکی دیں اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ لیا گئے تھے تاہم ایک منٹ پہلے ہی ٹکٹس ختم ہونے کا کہہ کر پیسے واپس کر دیے گئے خاتون مدہ نے کانونی نوٹس میں دلجید اور شو انتظامیہ پر ٹکٹ بلیک کرنے اور سارفین کے حقوق کے خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے خیال رہے دلجید دوسان شمالی امریکہ کے کانسٹ سے 234 کروڑ بھارتی روپے کما چکے ہیں ان کے امریکہ میں ہونے والے کانسٹ کا ٹکٹ 55,000 ڈالر یعنی 46 لاکھ بھارتی روپے یعنی 1 کروڑ 53 لاکھ پاکستانی روپےوں سے لے کر 64,000 ڈالر یعنی 54 لاکھ بھارتی روپے یعنی 1 کروڑ 38 لاکھ پاکستانی روپےوں میں فروغت ہوئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی